اسلام علیکم تو فرینڈز آج میں آپ کو نہ بتاتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان بہت ساری گرلز کے لیے جنہیں مطلب سکین کیر کے اباؤٹ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہماری سکین کا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے کیا لیں اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے لیے کیا لیں آج میں آپ کو ڈیفرینڈ قسم کے پروڈکٹس بتاؤں گی اور ان سب کے یوزز بتاؤں گی اور ان کا ٹیکسچر اور ساتھ یہ کہ ان میں سے کون سی پروڈکٹ افیکٹیو ہے ہمارے لئے اور کون سی نہیں ہے کیونکہ میں نے کافی ساری ٹرائے کی اور پھر میں آپ کو ان سب پر ریویو بھی بتاؤں گی کہ کس کا ریزلٹ بہت اچھے ملے اور اس میں آپ کو بیسک میں بیسک جو انسینشل بہت ضروری چیزیں ہوں گی صرف ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ کون سی پروڈکٹس ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں وہ لے لیں اور کس ترتیب سے آپ نے لگانی اور کس کے بعد کون سی نہیں لگانی تو یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تو آج کیا پوری ویڈیو ضرور دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس میں میں بیسک آپ کو ہر ایک ایک نارمل جو عام روٹین میں ہر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیسک مین ٹھنگز کے باؤٹ بتانا ہے میں نے آپ کو ٹھیک ہے اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب ہم ویڈیو اپنی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فیس واش سے ٹھیک ہے اب فیس واش میں آپ کو بتاؤں گی جو بیسک دو فیس واش ہیں جو پول ٹائپ آف سکین کے لیے بہت اچھے ہیں اور مطلب ٹرائیڈ ہیں بلکل بہت دفع اور سینسٹیف سکین ہو آپ کی یا ایکنی ہو کوئی بھی ہو ان کے لیے بہت اچھے ہیں اچھا اس کے لیے اس میں سب سے پہلے آتے ہیں سیراوے کے فیس واش یہ ایک چھوٹا سیمپل ہے اس کا میری سکین ٹائپ کے مطابق مجھے سیٹا فیل زیادہ سوٹ کرتا ہے لیکن میں آپ کو سیراوے کے بھی بتاؤں گی تو سیراوے کی تین سے چار ٹائپس ہیں یہ فیس واش کی یہ یہ ہیں کلینز ہیں کلینزر کی فیس کلینزر کی تو اس میں یہ سیراوے جو ہے یہ ہائیڈریڈنگ جن کو زیادہ ڈرائیڈ ناسو ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیراوے کی جو باقی ٹائپس میں ہیں اس میں ان کے دو ایکنی کے لیے ہیں اور ایک ڈرائی سکین کے لیے ہے آئل کلینزر اور اس کے علاوہ دو اور دو اور ہیں اس میں ایک سینسٹیف سکین کے لیے اور ایک فارمنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ سیراوے کے جو فیس واشز ہیں وہ آل ٹائم فیوریٹ ہیں اور سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اور مطلب یہ آپ کی سکین کے بیریئر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو خراب نہیں کرتے اور سکین پر سے جو ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کی اتنی اچھی طرح سے کلنزنگ کر دیتے ہیں کہ آپ کو پیمپلز ایکنی ڈرائنس اور یہ جو فیس پہ ہمارے پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹس شروع ہو جاتے ہیں ان سب سے بہت زیادہ پریزرو کرتے ہیں اور ان کے اندر بہت سارے اس طرح کے انگریڈینٹس ایڈ کیے گئے ہیں اور آپ اپنی مین پرابلم کے مطابق بھی وہ انگریڈینٹس دیکھ کے تو ان کے مطابق لے سکتے ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ میں نے منگوایا تھا ایک اور سیراوے کی پروڈکٹ منگوایا تھی میں آپ کو بتاؤں گے اس کے ساتھ یہ انہوں نے مجھے ٹیسٹر دیا تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں گے سیراوے کے بھی بہت اچھے ہیں اور اسی طرح مجھے سیٹا فیل بہت سوٹ کرتا ہے کیونکہ میری ڈرائے سینسٹیف سکین ہے تو اس کے لئے سیٹا فیل آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک مائی ریکل ہے یہ سب سکین کے لئے بہت اچھا رہتا ہے بہت یہ سوفٹ ہوتا ہے اور نہ مطلب سکین کو نہ خراب کرتا اور جب سے میں نے یہ یوز کرنا شروع کیا میری سکین پر ویمپلز نکلنے ختم ہو گئے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور کلینزر سے کلینز کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکین کو کسی ٹاول یا ٹیشیو پیپر سے اچھے ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے اس کے بعد نیکس ٹھنگ کیا ہوتی ہے ہم موسچرائزر کی طرف چلے جائیں تو موسچرائزر میں آپ کو بتاؤں جو بیسٹ موسچرائزر ہے اس میں یہ آرڈینیری کا آرڈینیری کا یہ موسچرائزر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ کو اس کے لگانے کے بعد سکین پر وہ سوفنس فیل ہوتی ہے اور یہ بہت افورڈیبل بھی ہے ویزنیبل ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے اچھا میں پرائسنگ کے آپ کے بات بتاؤں تو یہ سیراوے اور سیٹا فیل یہ مطلب بڑی پیکنگ میں کافی ماہ چل جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی آپ کو کوسلی پڑتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ اچھی پروڈکٹس ہیں تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی وہ بھی لگا سکتے ہیں اپنی انویسٹرمنٹ کے پر اچھا یہ آرڈینیری کا تھا بہت اچھا ہے فیس کے لیے اور خاص طور پر ان کے جن کے ڈرائی سکین ہو اور ونٹرز وغیرہ کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اچھا اس کے بعد یہ دوسرا آجاتا ہے سیٹا فیل کا اچھا اس میں یہ سیٹا فیل صرف ہائیڈریٹنگ کریم ہے اس میں یہ آپ کا ہوتا ہے ایس پی ایف کے ساتھ بھی ہوتا ہے مطلب سن بلوک کے ساتھ اس میں آپ کے موسٹرائزر میں ہی سن بلوک ایڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اسی طرح سیٹا فیل کے الگ سے بھی سن بلوکس ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی بات ہو رہی ہے ہماری موسٹرائزر کی تو یہ وہ موسٹرائزر ہے جو آپ کو صرف تھوڑا سا لینا ہے اور یہ آپ کا سمر ونٹر دونوں میں چل جاتا ہے یہ ونٹر کے لیے زیادہ بہتر ہے اور یہ سمر کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی آپ کو مطلب ڈرائی لک دے دیتا ہے سمر میں کیونکہ پسینہ اور اوئلینس زیادہ ہوئی ہوتی ہے یہ تھوڑا سوئل ہی ہے جو سمر میں آپ کو ڈرائی لکس سے سیو کر لیتا ہے اچھا ان دو کے بات ہم چلے جاتے ہیں ہمارے بارڈی موسٹرائزر کی طرف پھر آپ نے اپنے بازوں پہ ہاتھوں پہ اگر یوز کرنے کے لیے صرف ایک ہی لینا ہے تو یہ نیویا یہ آل راؤنڈر ہے سمجھ لیں کہ مطلب فیس پہ بھی آپ یوز کریں تو یہ بہت اچھا موسٹرائزر ہوتا ہے میرے خل سے سیرم یوز کرنے چاہیے جسے آپ کی سکن پہ برائٹنس آتی ہے اگر فیرنس لانی ہے اس کے لیے کیا جوز کرنا چاہیے اور وائٹننگ کے لیے کیا اور اس کے علاوہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ سکن پہ فائن لائنز ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چیزیں یوز کرنی چاہیے اور سن بلوک کی امپورٹنس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا میں آپ کو کچھ اچھے سن بلوک بتاؤں گی اس کے بعد ہم تھوڑی سی فوٹ کیر کی طرف بھی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سیکشن سٹارٹ ہوگیا اس ٹائم وٹیمن سی سیرمز آپ کو پتہ ہے کہ سیرمز آج کل کی روٹین کا جو مطلب ہماری ویدر کنڈیشنز ہیں جو ہماری محول کی علودگی ہے اور اس کے علاوہ سن ڈیمیج بھی جو ہوتا ہے ہماری سکن کو اس میں وٹیمن سی سیرم ایک آل رونڈر کی طرح کام کرتا ہے یہ سکن کو برائٹننگ بھی دیتا ہے اور پیمپلز کے لیے بھی ہلپ کرتا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ سکن پرابیمز کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ سیرمز بھی مل دیں لیکن وٹیمن سی سیرم جو ہے وہ ہر ایک کو اپنی روٹین میں ضرور ریڈ کرنا چاہیے تو وٹیمن سی سیرم اب میں آپ کو بتاؤں بیسٹ وٹیمن سی آپ کون کون سے آپ کو اس کا تو یوز دیکھ کے پتا چلی رہا ہوگا یہ اگر آپ کی سینسٹیو سکن ہے اور ڈرائی سکن ہے تو اس کے لیے یہ سیراوے کا یہ وٹیمن سی سیرم بہت اچھا ہے اس کے لیے میں کچھ آپ کو ایسے بھی بتاؤں گی جو ادھر نہیں پڑے لیکن وہ بہت اچھے ہیں آپ اپنی سکن ٹائپ کے مطابق اگر آپ کو وہ سوٹ کریں تو آپ لے سکتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں آپ لوریل کے آپ کو وٹیمن سی سیرم کی تعداد سے یہ انتازہ ہو رہا گیا کہ یہ میرا کتنا فیوریٹ ہے لوریل کا وٹیمن سی سیرم بہت اچھا ہے اور اس میں وٹیمن سی سیرم کی جو پرسنٹیج ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے آپ کو سٹارٹ میں کم پرسنٹیج ہمیشہ سٹارٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزارتا جائے آپ زیادہ پرسنٹیج بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ویسے میں نے یہ آرڈینیری کا یوز کیا تھا یہ وٹیمن سی سیرم تھا اور یہ کافی اچھا ہے مطلب اس کے تھوڑی سے اچھے افیکٹس ہیں وٹیمن سی سیرم میں آرڈینیری کے جتنے بھی سیرمز ہیں اس میں جو اس کا سب سے بیس سیرم ہے ایک یہ ہوتا ہے اور ایک اس کا پیل آف جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے وہ والا بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ سیراوے یوز کیا سیراوے ٹن پرسنٹ تھا یہ بہت اچھا آپ کو اس کے یوز سے ہی پتا چال رہا ہوگا کہ یہ ختم ہو گیا اچھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ کو گریجولی اپنی پرسنٹیج تھوڑی سی بڑھا لیں چاہیے اگر آپ وٹیمن سی کی اگر آپ کی سکین کو کوئی افیکٹ نہیں ہو اگر آپ کی سکین اس سے خراب ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی لو پرسنٹیج پر چلے جائیں اچھا یہ تھا ٹویل پرسنٹ یہ بہت اچھا ہے میں نے اسے یوز کیا اس کا ٹیکسچر بہت اچھا میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ یہ جو ہے اس کی تھوڑی سی یہ تھی سکین پر چپ چپ ہٹ والی فیلنگ دیتا ہے اور یہ سکین پر ایسے آپ رب کریں تو رب کر کے الگ سا ہو جاتا سکین کے اوپر سے مطلب جیسے کوئی لیئر سی لگائی ہو لیکن یہ بلکل ایک موسٹرائزنگ افیکٹ بھی بھی یوز ہوتا یہ بہت اچھا مطلب اس کا افیکٹ مجھے لگا اور ویسے بھی آل ٹائم فیوریٹ ہے لوگوں کا بھی اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور یہ بتاتی ہوں لاروش پوسی کا یہ انتھینول ایج کریکٹ مطلب سنسٹیو سکین کے لیے بہت اچھا ہے اور نہ اس کے اندر سن بلوک بھی مجود ہے دیکھیں یہ SPF 50 سن بلوک بھی ساتھ ہے اس کے اندر ویٹیمن سی بھی ساتھ ہے اور انٹی ایج پروپرٹیز بھی ہیں اور یہ بلکل موسٹی رائزر آپ کریم کے طور پر بھی لگا کے کہیں باہر چلے جائیں تو یہ اچھے آپ ہمارے چیز یوز ہو رہی ہوتی ہیں مطلب جنہیں ہم کہتے ہیں ریٹینول ریٹینول کس لیے یوز ہوتے ہیں ریٹینول یوز ہوتے ہیں بیسی کلی یہ سکن کے اوپر جو فائن لائن اور ڈارک سپورٹ کے لیے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے اس بہت احتیاس لیکن آپ نے پہلے سکن پہ موسٹی رائجر لگانا ہے اس کے بعد ریٹینول ریٹینول کو صرف رات میں یوز کرتے ہیں وٹیمن سی کو ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈے اور نائٹ میں دو بر کلینز جنگ کیا رہے ہیں اچھے کلینزر سے آپ کی سکن پورٹس سوٹ کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ففٹی ایمیل کی پیکنگ کی اور یہ آپ نے ایک سے دو بر یوز کرنا ویک میں اور سی رف نائٹ میں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ سکن پرابلم ہیں جو ہماری ان کے مطابق جیسے ہمارے سکن پر اگر اکنی کے نشان رہے گئے تو اس کے لیے یہ کریم بہت اچھ ہے تو یہ مطلب ایک منتھ آپ کے چل جاتی ایک دفع لیکن اس کے فیکٹ سو اس کے ریویوز بہت اچھ ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں کہ آپ نے یہ سب چیزیں ایک دم سٹارٹ نہیں کر لینے کہ جانا ہو تو اس time آپ سن بلوک ضرور لگ باقی ریٹ اول اور اس طرح کی دوسری چیز جتنے بھی آپ کے جو مطلب ایج کے ٹریٹ منٹ سکن کے ٹریٹمنٹ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ نے اپنے روٹین میں ایڈ کرنی ہے اچھا یہ ہو گئی اگر کسی دو سن بلوک سٹائی مجھے بہت پسند ہے اس کے laver میں نے پہلے بھی کچھ لوکل سن بلوک سٹائی کی ہیں لیکن وہ اتنے اچھا نہیں تھے مطلب یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سکن کی پروبلم کو بھی ڈیل کرتے ہیں ساتھ ساتھ سن بلوک مطلب آپ سب سے شروع کر دیں اپنی لائف میں تو شاید آپ کوئی بھی پروبلم نہ ہو اور ان کے لئے چیزیں بھی یوز نہ کرنی پڑے سن بلوک ہمیں یوز آل ٹائم ویسے ڈاکٹر کے مطابق تو ہر دو گھنٹے بار سن بلوک یوز کنا چاہی یوز کرنا شروع کر دیں اپنی لائف میں تو شاید آپ کوئی بھی پروبلم نہ ہو اور ان کے لئے چیزیں بھی یوز نہ کرنی پڑے سن بلوک کا ہمیں use آل ٹائم ویسے ڈاکٹر کے مطابق تو ہر دو گھنٹے بار سن بلوک یوز کرنا چاہی جو جو وینڈوز بیرے سے بھی لائٹ آ رہی ہوتی ہے اس سے بھی آپ کی سکین افیکٹ ہوتی ہے اور باہر نکلتے وقت تو بہت ہی ضرور یہ تو یہ دو سن بلوک بہت اچھے ہیں اچھا اب سن بلوک میں آپ کو ایک بات ہوں یہ جو سن بلوک ہے نا مطلب اس میں جو کلر ہے نا وہ ایسے لائٹ ایسے جیسے بیس آپ لگا رہے ہو نا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا نظر بھی آ رہا ہوگا میں اس کو باہر نیس ٹائم نکال لی سٹک ٹائپ ہے لیک سٹک ٹائپ ہے سن بلوک اور ویسے سن بلوک بھی آپ کو ٹائی کرنے کے بات دوتی اس کے بات پتہ چلتا ہے میری سکن کو کون سا زیادہ سوٹ کر رہے اور یہ لائٹ بلکل موسٹی دے نائٹ دونوں ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر لکھا بھی ہے it helps dark spots reduce wrinkles and many things ہو کسی اور لائنگ میں لکھئی ہو یا ٹھیک ہے اچھا اس کے باد ہی ہمارے فیس کی کی رہت ہوگی یہ تحت ہے وہ basic main important things جو آپ کو کرنی ہوتی ہے تو اس کو ٹریٹ نہیں کر پتا ہم پہلے چلتے ہاتھ کی کریم کی طرف اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کچھ پاؤں کی کے لیے کریم دیکھیں یہ جو نیوٹروجینہ کی ہینڈ کریم ہے مجھے یہ بہت پساند ہے کیونکہ یہ بہت ٹھیک سی ہے بہت ایک ہاتھ سے ویڈیو اور اسی ہاتھ سے یہ دیکھیں اس میں بہت باریک سا سواغ ہے یہ دیکھیں کتنا باریک سا یہ نکل دی ہے اس لئے تھوڑی سی لگانے سے ہی نا تو آپ کے ہاتھوں کی جو ڈرائنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سارا دن ہاتھ موسٹرائز موسٹرائز یا آپ کے فوٹ کے لئے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ فوٹ موسٹرائز جو بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ سیان کے پروڈکس مجھے بہت پسند ہیں بہت بہت نارمل سے پرائیس میں ہوتی ہیں لیکن یہ مطلب آپ کو پونک پہ چپ پہت یا بہت اچھا کہ آپ اس رات میں یوز کر تو یہ آپ پونک پی لنگ بھی کرتا ہے سکین اور رف سکین کو اتار دیتے اور سکین کو موسٹرائز کرتا اور سوفٹ ہو جاتی ہے یہ دونوں فوٹ کریمز بہت اچھی ہیں میں آپ کو نیکس ویڈیوز میں کچھ اور سکین کے پروڈکس کے بارے میں بھی بتاؤ گی اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاری تھی یہ اگر آپ کے پونک کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں تو مجھے اس سے گلیس رین اور ویز لین ان دونوں سے بہترین کوئی آپشن نہیں نظر آتا کہ آپ ان کو رات میں لگائیں مطلب ایک ویگ کے اندر آپ بہت خوبصورت ملائم اور صحیح ہو جاتے بلکل آپ نے ان کو رات کو لگانا اور سوکس پہن لینی اور جتنی دیر آپ سے سوکس پہن ہی برداشت ہوں اترین پہن میں تو ایسے کرتی ہوں تاکہ وہ ایڈیوں والی سائیڈ پہ رہیں اور اس کے بعد آپ نے روز جیسے ہم پہن کو پتھر لے مانچ لیتے اچھے سے مانچ کے ساری رف اور ڈیڈ سکین اتار دینی ہے یہ تو میری گارنٹی آزمار ہے ایک ویک کے اندر آپ کے پہن بلکل خوبصورت اور ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں بتانے لگی تھی وہ یہ ہے آفٹر شیپ جسا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں بازوں پہ بلیچ نہیں کی تو ریزر سے ہم ہر ریموو کر لیتے ہیں پہ پہ پیمپلز ہوتے ہیں اور پیمپلز سے بچنے کے لیے آپ یہ ضرور یوز کریں اس طرح کے ریڈ سپورٹ کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بنتے اس کو یوز کرنے کے بعد تو اس کے علاوہ مجھے ایک پونٹس کا فیس واش بہت اچھا لگتا ہے جب میری سکن بہت زیادہ آئیلی روی ہونا تو پونٹس کے فیس واش کرنے کے باس سیٹا فیل کے کلنز کر لیتی ہوں تو سکن بہت زیادہ سمودھ اور کلیر فیل ہوتی ہے مجھے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی کچھ پروڈکٹس جو بہت اچھی ہیں میں نے پروڈکٹس بتائیں جو بہت امپورٹنٹ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں میں آپ کو کچھ اور پروڈکٹس کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ چیزیاں جو اکے کر گی اپنی روٹین میں کر لیں بہت سی پروڈکٹس کے بارے میں ریویوز دینے والے اور آپ کی سکن پروڈکٹس کے بارے سے مطابق آپ کو بتائیں گے آپ کی لئے کون سی پروڈکٹس اچھی ہیں تو اس ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھیں